زلہ شپیہ کے ناگبل علاقے میں فورسز اور ملٹنٹس کے بیچ میں تصادم پولیس بیان کے مطابق لشکتوہبت سے وابستہ دو ملٹنٹ جانبھاک علاقے میں تناؤ کا ماحول کشتوار کے چننگام سے بندوں کی طرف جا رہی سومو گاڑی ہوئی حادثے کی شکار چار سو فٹ گہری کھائی میں جاگری گاڑی آٹھ افراد لکم اجل گاڑی میں گیارہ افراد تھے سوار جمہو کشمیر میں کانگرس پارٹی سے لیڈران کا انخلا جاری سابق نائب وزیرالہ سمیت کئی سینئر لیڈران نیکیا پارٹی کو خیرہ بات اسلام علیکم ناظرین آپ نیوز ایٹ سکس دیکھ رہے ہیں گلستان کے سرنگر سٹیوڈو سے برائے راست اپنے میزبان سیدرو فاروقی کے ساتھ ناظرین چھے بجے کے اس خبرنامے میں کچھ اہم خبریں آپ تک لانے کی کوش کریں گے شپیان میں انکاؤنٹر جاری ہے کشتوار میں ایک سومو گاڑی کو حادثہ پیش آیا ہے آٹھ افراد لکم اجل اس کے ساتھ ساتھ عوامی مسائل بھی آپ تک اس خبرنامے کے ذریعے پہنچانے کی کوش کریں گے مگر سب سے پہلے بات کریں گے شپیان کے علاقے کے جروبی کشمیر کے شپیان کے ناغبل علاقے میں فورسیز اور ملٹنز کے بیچ میں انکاؤنٹر جاری ہے پولیس بیان کے مطابق دو ملٹنٹ جن کا تعلق لشکر طیبہ سے ہیں وہ اس انکاؤنٹر میں جام بھاک ہوئے ہیں ابھی بھی علاقے میں تناؤ کا ماحول ہے اور گولیوں کا تبادلہ ابھی بھی جاری ہے پورے علاقے کو سیکیورٹی فورسز نے اپنے گیرے میں لیا ہے کارڈن میں لیا ہے اور ابھی علاقے میں گولیوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہے تب صلات کے لیے ہم سیر شپیان جلیں گے ہمارے ساتھ ہی شاہ ارشاد بھرائی راست ہمارے ساتھ جڑے ہیں ارشاد خیر مقدم ہے آپ کا جاننا چاہیں گے ابھی کیا کچھ ماحول ہے علاقے میں بتایا جارہا ہے جو پولیس بیان سامنے آیا ہے پولیس بیان میں بتایا گیا ہے کہ دو ملٹن جامبا کوئے ہیں جن کا تعلق لشکری طائبہ سے ہیں بلکل روپ صاحب اگر ہم اس وقت کی بات کریں جو انکاونٹر جو ہے بھی ابھی شروع ہوا ہے حسن پورا امام صاحب ایریا میں صبح سے ہی جو ہے اس ایریا کوئی فورسز اور پولیس نے ایک محاصرہ چلایا تھا اور جو ہی جو اس جگہ پہ گئے جہاں پہ ملٹن بیٹھے تھے اور جو ملٹن پہلے بیٹھے تھے ایک بگیچ سیپ کی بگیچ میں بیٹھے تھے اور وہاں سے وہ فائر آیا ہے پھوج گروپ پر جوابی کاروائی کرتے ہوئے جو ہے پھوج میں بھی یہاں سے کچھ روان فائر بھی کھولے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت کے ہم بالکے دو ملٹن اس پہ جامبا کوئے ہیں اور علاقے میں بڑے پائیمانے پہ اس وقت جو ہے سرچ آپریشن جاری ہو بتایا جارہا ہے کہ اور بھی دو ملٹن اسی انہی بگیچوں میں چھپے ہو سکتے کھول بلا کے بعد یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے دو ملٹن جو اس میں جامبا کوئے اور سرچ آپریشن لگا دار جاری ہے جی روپ سا ارشاد یہ بستی سے باہر ہے یہ انکاؤنٹر بتایا جارہا ہے کہ یہ باغات جو وہاں پہ ہیں باغات میں یہ ملٹن بیٹھے تھے اور ان باغات میں سرچ آپریشن چلایا تھا فوج نے اور پھر وہاں سے گولی چلی ہے اس کے بعد انکاؤنٹر شروع ہوا ہے یہ بستی سے جو یہ باغات ہے یہ کتنے دور ہے جہاں پہ یہ انکاؤنٹر چل رہا ہے دیکھیں اگر ہم بات کے جو رہاشی ہے جو بالکل یہ حسن پورج جو رہاشی ایریا ہے اگر اگل بکل کی بات کہے تو وہاں پہ کچھ بگیچ ہے بستی کے اندر ہی بگیچ ہے ان میں جو ہے پہلا پھائیر جو ہے ملٹن نے کھولا ہے وہی پہ یہ سٹارٹ ہوا تھا اور جو ملٹن جو جہاں باک ہوئے دو ملٹن اس نے یہ بتایا جا رہا ہے کہ الیٹی سے جو ان کا تعلق ایلیٹی سے بتایا جا رہا ہے اور خوج کا یہ بھی مانع ہے کہ اور بھی دو ملٹن اس میں ہو سکتے ہیں پھلاحال میں بتا دوں کہ یہ دو ملٹن جو جہاں باک ہوئے انشیل میں سیب کا بگیچہ اسی میں جو ہے یہ جاماک ہوئے اور وہی پہ جو ہے ابھی بھی سرچ آپریشن لگتا جا رہی ہے اب جو کہہ رہے کہ یہ بستی جو ہے حسن پورکیا وہاں کے جو مکین ہے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو گھروں سے نکالا گیا ہے دیکھیں دو بجے اس پاس جو ہے اس گاؤں کو اپنے فوج نے اپنے جو ہے تحمل لیا جو سرچ آپریشن وہاں پہ چلا رہا ہے دو بجے سے لے کر ساڑھے ایت تقریبا پانچ بج کر بارہ منٹ پہ جو یہ انکاؤنٹر ہوا ہے اسی سمیں جو ہے پھوچ کا یہ بھی کہنا ہے کہ نہیں جی یہاں پہ جو ہے ملٹن ہے اسی سمیں جو ہے کچھ جو اس کے اگل پگل کے جو ہے لوگ ہیں ان کو پہلے سیف جگہ پہ رکھا گیا جو ہی پہلا پھائر جو ہے ملٹن کے جانب سے آیا اس کے پوراں بعد ہی اس چیز کو لے کے خود موئنٹر کر رہے ہیں وہ جو آس پاس کے گھر ہے ان کو پہلے خالی ارواز دیا گیا اس کے بعد جو ہے مزید اپنے شکریہ اپنا خیال رکھے گا ارشاد ہمارے ساتھی تفصیلات دے رہے تھے آہ شپایاں کے ناگبل علاقے سے آہ بتایا جارہا ہے کہ انکاؤنٹر ابھی جاری ہے اور جو پولیس بیان سامنے آیا ہے پولیس بیان میں بتایا گیا ہے کہ لشک تویبت سے وابستہ دو ملٹنٹ اس انکاؤنٹر میں جہاں باک ہوئے ہیں اور آہ جو فوج نے آہ جو فوج سے آہ تفصیلات ملی ہے آہ وہ آہ تفصیلات یہ ہے کہ اور بھی ملٹنٹ جو ہے آہ اندر ہو سکتے ہیں جہاں پہ یہ انکاؤنٹر چل رہا ہے باغات میں حسن پورا کے باغات میں یہ انکاؤنٹر چل رہا ہے بستی کے نزدی کے باغات ہے جہاں پہ انکاؤنٹر چل رہا ہے اور بتایا جارہا ہے کہ دو ملٹنٹ اس میں جام باک ہوئے ہیں اور ملٹنٹ اندر ہوں گے آہ جہاں پہ یہ انکاؤنٹر چل رہا ہے یہ فوج نے آہ ظاہر کیا ہے ناظرین زرکشتوار کے چنیگام سے ایک دلدوز خبر سامنے آئی ہے چنیگام سے بندہ کی طرف جا رہی ہے ایک سومو گاڑی کو حادثہ پیش آیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ چار سو فٹ گہری خائی میں یہ جو سومو گاڑی ہے یہ جاگری ہے اور اس حادثے میں آٹھ افراد کی موت واقع ہوئی ہے اور تین افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں ابھی ریسکیو آپریشن برابر جاری ہے علاقے میں اور جن لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے جن کی ڈیڈ باڈیز ریکوور ہوئی ہے ان کو نزدیکی اسپتال پہنچایا گیا ہے اور زخمیوں کا بھی علاج نزدیکی اسپتال میں چڑھ رہا ہے سیول انتظام یا پولیس پوج نے ریسکیو آپریشن چڑھایا اور اس کی آپریشن میں آٹھ لوگوں کی جو ڈیڈ باڈیز ہے وہ برامد ہوئی ہے ایک جلدوز حادثہ کشتوار کے چننگام سے جہاں پہ ایک گاڑی جو ہے وہ بندہ کی طرف جا رہے تھی عجی شان ہمارے ساتھی کشتوار سے برائرہ سلائی جڑے ہیں ہمارے ساتھ عجی خیر مقدم ہے آپ کا یہ حادثہ کب پیش آیا اور کیا وجوہات بتائی جارہی اس حادثے کی تقریح کی خرابی کی وجہ سے آواز صاف نہیں آ رہی ہے دوبارہ سے ہم رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے عجی شان کے ساتھ چننگام کشتوار کا علاقہ جہاں سے یہ حادثے کی خبر آئی ہے بندہ کی طرف یہ سومو گاڑی جا رہی تھی اور ابھی تک کی تفصیلات میں بتایا جا رہا ہے کہ گیرہ سے لے کر بارہ لوگ اس گاڑی میں سومو گاڑی میں سوار تھے جو حادثے کی شکار ہوئی ہے اور چار سو فٹ گہری خائی میں یہ گاڑی جا گری ہے اور اس حادثے میں آٹھ لوگوں کی جانے چلی گئی ہے یہ دلدوز خبر آئی ہے کشتوار کے چننگام علاقے سے اور سومو گاڑی جو ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ گیرہ سے لے کر بارہ لوگ سوار تھے عجی آواز آ رہی ہے آپ کو عجی بتائیے یہ حادثہ کہاں پیش آیا کتنے بجے پیش آیا اور بتایا جا رہا ہے کہ اس گاڑی میں بارہ لوگ سوار تھے جب یہ حادثہ پیش آیا آٹھ کی ڈیڈ بوڈیز ریکوور ہوئی ہے باقی جو چار لوگ ہیں ان کی کیا حالت ہے دیکھیں روح یہ قریب سوار دن مجھے یہ حادثہ ہوا ہے گوڑا کے قریب یہ انسان سے گوڑا کی طرف گاڑی جا رہی تھی قریب چار سو فٹ گہری خائی میں یہ گئی ہے جو مرے پاس ابھی فگرز آئی ہیں گیارہ لوگ اس میں تھے جس میں سے ساتھوں کی آنس پر ڈیس ہوگی چار انجور کو ریٹیو کر کے وہاں سے چھاتو دے جائے گیا جہاں پر فرسٹیٹ کے پاس ان کو کشوار ڈیسٹک ہسپٹل پانچایا گیا ہے حالانکہ جو تین وہاں جو چار لوگ تھے ان میں سے ایک برکتے ہیں تین جو چکمی ہے ان کا علاج ڈیسٹک ہسپٹل کشوار میں چال رہا ہے اس سمیحہ کشوار ہسپٹل میں موجود ہیں جہاں پر ڈیسٹک کشوار اور پر اپسر موقع پر موجود ہیں وہ تو تین انجور ہیں ان کو ملٹیپل انجوری آئی ہے حضروں کا ٹلیٹمنٹ جمہوں میں ہوگا کشوار میں ہوگا وہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا لیکن فائنل بگر یہ آئی ہے کہ گیارہ لوگ دیس باری میں سوار تھے جن میں سے آٹھ دی مول ہو چکی ہے جو جن لوگوں کی موت ہوئی ہے آجے کیا ان کی نشاندی ہوئی ہے ان کی پہچان ہو پائی ہے نشاندی ہوئی ہے ایک ہی پرواہ کے دو لوگ ہیں ابھی تو آفیشل لیسٹ ہے وہ آؤٹ ہوں کی باقی ہے لیکن جو لوپس کا پتابق ان کی پہچان کی گئی ہے لیکن جو ایک بچی ہے اس کی دیت جو ہے کشوار ہسپیٹل میں پرش کرتے ہوئے ہوئی ہے اس میں ایک الزام لوگوں کی طرف سے یہ لگ رہا تھا کہ جو نیشن ہائیوے کا کام چل رہا تھا اس وجہ سے کہیں نہ کئی ایمبلنس کی ممت کو لے کے دکھت آئی ہے جس وجہ سے جو انجور کو چھاتر سے کشوار آنے میں دیری ہوئی اس کو لیکن لوگوں میں خصہ ہے لیکن ابھی جو تین انجور ہیں ان کا یہاں پر علاج چالدہ کشوار ہسپیٹل میں جیروہ نہیں جو ڈیڈ باڈیز ہے کیا وہ ابھی اسپطال میں ہے یا وہ لواکین کے سپرد کر دی گئی ہے جو ساتھ ڈیڈ باڈیز ہیں وہ پیش سی چھاتروں میں پہنچائی گئی ہیں ایک ڈیڈ باڈی جس کی کشوار ٹیسٹک ہسپیٹل میں ہے وہ بچی اس کی ڈیڈ باڈیز ادھری ہے اور چھاتروں میں جو دوسری فارمیلٹی جو چل رہی ہے کشوار میں وہ خاصے شروع کر دیا ہے وہ تھوڑی دیر میں ان کے لوائیس ان کو سومتی جائیں گی لیکن خلال جو ہے یہ ہسپیٹل میں ساری ڈیڈ باڈیز ہیں جیروہ آجے اگر سومو گاڈی کی ہم بات کریں تو دس لوگ جو ہے وہ سوار ہو سکتے ہیں جو اوفیشلی بھی جو سرکار کی طرف سے جو گائیڈ لائنز ہیں آپ دس لوگوں کو بٹھا سکتے ہو تو یہ جو گیرہ لوگ بٹھائے گئے یا بارہ لوگ بٹھائے جاتے ہیں یا زیادہ بٹھائے جاتے ہیں کیا یہ یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے اس طرح کے حاج ساتھ کیونکہ اگر آپ گیرہ لوگ اس گاڑی میں سوار تھے تو اس میں ضرور ایک جو لوگ ایکسٹرا جو بندہ ہوگا وہ ڈرائیور کے دائیں سائیڈ بیٹھا ہوگا تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے حادثے کی یہاں پر یہ ایک شکایت اکثر آتی رہتی ہے کہ یہاں پر دو دو دکھتی ہے اس معاملے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ بچے اس میں سوار تھے کسے بچے تھے وہ شکر آؤٹ کی جا رہی ہیں کیونکہ ایک جو بچی ہے وہ بارہ ساگ کی بتایا جا رہی ہے اس کے علاوہ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جو اس کا ریگلر ڈرائیور تھا وہ گاڑی نہیں چلا رہا تھا کوئی اور چلا رہا تھا یہ میٹر آف انیسٹیگیشن ہے آگے جا کے یہ چیزیں کلیر ہوگی وجہ کیا ہے یہ صاف ابھی نہیں ہے لیکن یہی بتایا جا رہا ہے کہ ریگلر ڈرائیور اس کی گاڑی کو نہیں چلا رہا تھا چلی عجب بہت بہت شکریہ تفصیلہ دینے کے لیے ہمارے ساتھی عجب شان کشتوار سے تفصیلہ دے رہے تھے حادثہ پیش آیا ہے سومو گاڑی کو آٹھ لوگوں کی جانے چلی گئی ہے تین بتایا جا رہا ہے کہ زکمی ہے جن کو اسپطال میں علاج چل رہا ہے مگر حادثے کی وجوہت جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک تو یہ بھی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو رستہ ہے خراب ہونے کی وجہ سے وہاں پہ حادثے رہتے تھے اور دوسرا بڑا معاملہ یہ ہے کہ اگر سومو گاڑی میں جو سرکاری سطح پہ اگر بات کرے جو گائیڈ لائنز دی گئی ہے سرکار کی طرف سے آپ دس لوگ بٹھا سکتے ہیں دس لوگ سے کم بٹھا سکتے ہیں تو پھر گہرہ کیسے اس میں ایڈجسٹ ہوتے ہیں کیونکہ ایک جو بندہ ہے وہ ضرور ڈرائیور کے سائیڈ میں بیٹھا ہوگا کیونکہ اور لوڈنگ ایک کنسرن بنتا جا رہا ہے جمعہ کشمیر میں اور اس کو روکنے کے لیے سرکاری سطح پہ اس طرح کا کام نہیں کیا جا رہا ہے ہاں ضرور دیکھتے ہیں ٹرافک پولیس جو عملہ ہے وہ سڑکوں پہ رہتا ہے چالان کاٹے جاتے ہیں مگر اس اور لوڈنگ کو روکنے کے لیے جو کام ہونا چاہیے جس طرح اقدامات اٹھانے چاہیے ایسے اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے جس کی وجہ سے ایسے حادثات پیش آتے ہیں جس میں قیمتی جانے جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے ناظرین انتظامیہ کی بات کریں انتظامیہ فیصلے کرتی ہے لوگوں کی پھلا بیبود کے لیے اور لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے مگر واقعی میں کیا وہ راحت لوگوں تک پہنچ باتی ہے کیا زمینی سطح پہ وہ جو سرکار منصوبے بناتے ہیں وہ منصوبے پائی تکمیل پر پہنچتے ہیں اگر پہنچتے ہیں تو کیا وہاں پہ کئی اکیونٹی بریٹی ہوتی ہے یہ ایک بڑا کنسرن ایک بڑا سوال ہے پٹن علاقے کی بات کریں یہاں پہ انتظامیہ پہ لوگوں نے الزام لگایا ہے اور لوگوں کا الزام یہ ہے کہ سرکار نے کچھ سال پہلے یہاں پہ ایک میریج ہال جو ہے وہ بنانے کا فیصلہ لیا ہے منصوبل کمیٹی پٹن جو ہے انہوں نے فنڈ سواگزار کیے ہیں آر این بی ڈپارٹمنٹ کو اور آر این بی ڈپارٹمنٹ نے اس پہ جو ہے کام کیا ہے اور جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فریم ورک اس بلڈنگ پہ جو دیا گیا ہے یہ آر این بی محکمہ نے دیا ہے اور میریج ہال کی اگر ہم بات کریں بڑا سا میریج ہال بنایا جاتا ہے جہاں پہ لوگ جو ہے وہ شادیاں کر سکتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو سہلیت مل سکتے ہیں یہ چھوٹی سی ایک بلڈنگ جو آپ اپنے ویجولز میں دیکھ رہے ہیں اس کو میریج ہال بتایا جا رہا ہے پٹن علاقے میں پچیس لاکھ روپے کی لاغت سے بننے والا یہ میریج ہال جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایک چھوٹے سے کمرے پہ مشتمل ہے اور اس میں ایک کچن رکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات روم ہے لوگوں نے الزام لگا ہے نہ یہ میریج ہال ہے اور یہاں پہ سو کے قریبی لوگ بیٹھ نہیں سکتے ہیں تو جو پچیس لاکھ روپے اس پہ خرج کیا گیا ہے وہ پچیس لاکھ کہاں پہ ہیں ایکاؤنٹی بلڈی کہاں پہ ہیں نہ یہ میریج ہال ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چھوٹا سا ایک شوچہ لیا بنایا گیا ہے اس علاقے میں جس کو میریج ہال کا نام دیا گیا ہے ایک تو یہ دوسرا جو ارد گرد میں یہ زمین جو وہاں پہ ہیں اس میریج ہال کے لیے وہ اتنی آلودہ ہے اتنی گندی ہے وہاں پہ گندگی کے ڈیر ہے تو گندگی کے ڈیر وہاں پہ ہیں مگر وہاں پہ ساب سفائی نہیں ہوئی ہے اور باقی جو چیزیں میریج ہال میں ہونی چاہیے وہ وہاں پہ ایویلیبل نہیں ہے عوام کیا کچھ شکایت کر رہی ہے اس کو لے کر ہمارے ساتھی راہی نسار نے عوام کے ساتھ بات کی آپ سنیے عوام کا کیا خجرہ دعمل ہے میجے یہ بتا نہ تھا یہ انہوں نے یہ بولا یہ مریج ہال ہم یہاں بنائیں گے کیونکہ یہاں گندگی ہوتے تھے ہم خوش ہو گیا کہ یہاں پر سائٹ میں سپائی آئے گا یہ آئے گا مریج ہال تھوڑا بڑا بنے گا مگر مجھے لگتا ہی نہیں یہ مریج ہال ہے چھوٹا کامرہ بنایا اور یہاں پھر وہی گندگی رہ گیا پھر وہی کتے رہ گیا پھر ایروینا یہ رہ گیا کوئی دنگ کی پہنسے خارش نہیں ہوئا یہ دیکھو کہ اس کا حال کیا ہے آپ اس سائٹ میں دیکھو اس سر میں چھوٹا سا بنایا کامرہ میں کام سے کام تیس پین تیس پھٹکا ایک کامرہ ہونا چاہیے سامنے بھی ہونا چاہیے ٹائنگ کی لگا کے دوسرا یہ برن پکانے کے لیے ہونا چاہیے لوگوں کو بیٹھنے کے لیے ہونا چاہیے مگر یہ تو چھوٹا سا مگر جو بناتے ہیں نکشہ وغیرہ یہ آر اینڈ بی والوں کو ہے ہمارا کام صرف ہوتا ہے پیسہ چھوڑنا آپ ہمیں نہیں پتا ہم نے پچیس لاکھ روپے اس پر دیا تھا ان کو اتنا ہی لینا تھا پچیس لاکھ میں جتنا کی لوگوں کو تسلی ہوتی انہوں نے یہاں سے بھی زمین چھوڑ دی ہے تو اس کے لیے یہ سارا آر اینڈ بی کے اوپر چڑھتا انہوں نے یہ نکشہ بنائے ہم نے نہیں کیا میں نے دیکھا وہاں پہ ایک کمرہ ہے اور ساتھ میں کیچن اوروٹائی بنایا ہے وہ لوگوں کے لوگوں کے چلیے پٹر میں عوام شکایت کر رہی ہے اصل معنوں میں نہیں بنا ہوا ہے ادھر انہتناک کی بات کرے تو عوام وہاں پہ شکایت کر رہے کہ بازاروں میں گیر میاری اشیاء کھردنی کی چیزیں دستیاب ہیں جسے لوگوں کی جو جانے ہیں ان کو بھی خطرہ ہے اور لوگ جو ہے وہ بیمار ہو رہے ہیں مگر کہیں ایکیونٹی بولیٹی نہیں ہے کہیں سرکار اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے اور بار بار عوام کی شکایت کرنے پر آج جو فوڈ سیفٹی دپارٹمنٹ ہے انہتناک ہے انہوں نے انہتناک کے بازاروں کا مائنہ کیا اور وہاں پہ پایا گیا ہے کہ جو ورکا گی ہے وہ گیر میاری جو ہے وہ پایا گیا ہے اور کافی تعداد میں ضبط بھی کیا گیا ہے یہ گیر میاری ورکا گی اس کو لے کر وہاں عوام کی شکایتیں اور عوام نے کہا کہ اگر کنسرن دپارٹمنٹ لگاتار اس طرح مونیٹر کریں گے تو گیر میاری جو چیزیں ہیں وہ بازاروں میں نہیں فروخت کی جا سکتی ہے مگر دیکھنے والا کوئی نہیں ہے آج جب آنکھ کھلی تو کئی جو دکانوں پہ انہوں نے جو چھاپے مار کاروائی کی وہاں پہ جو ورکا گی ہے وہ گیر میاری پایا گیا ہے جس کو بڑی تعداد میں ضبط بھی کیا گیا ہے آپ کو کلکل بات کریں گے کوئی شرکاڑو جی اس کے پاس ہم نے یہ سو اڑتا جی سکیشی پاگڑے جی جی ہاں جی کیس خائل ہوا ہے وہ چل رہا ہے ہم پورا دیکھیں گے پورا مارکٹ چل کریں گے پھر بتائیں گے آپ کو پوری انفرمیشن جی ماملہ سمپلنگ کریں گے دیکھیں گے اس کا رپورٹ کیا آئے گا جی پھر آپ کو اسی کے اندنو صاحب سے انفرمیشن دیں ناظرین مرکزی سرکار کی طرف سے پردان منتری نہیدر موڈی کی طرف سے سکیم لائی گئی ہے جہاں پہ لوگوں کو مفت علاج من سکتا ہے اور جو لوگ جو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے جو سنگین بیماریوں میں مبتلا لوگ ہیں ان کو علاج مل سکتا ہے اس کے لئے سرکار نے سکیم لائی ہے اور گولڈن کارڈ کی یہ سکیم جو ہے یہ ملک کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر میں بھی رائز ہوئی ہے مگر کئی علاقوں سے اس طرح کے شکاتے ہیں کہ وہاں کے جو اسپتال ہے وہ گولڈن کارڈز کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں گولڈن کارڈز پہ بیماروں کا مفت علاج نہیں کر رہے اس ایسی شکایت مل رہی ہے زلک کو پارا کے ہندوارا علاقے سے اور وہاں کے عوام کہہ رہی ہے کہ جو یہاں کے پریویٹ اسپتال ہے وہ پسلے چار مہینوں سے گولڈن کارڈ کے ذریعے عوام کو علاج نہیں کر رہے ہیں عوام کی جو بیماریاں ہیں ان کو علاج نہیں مل رہا ہے اگر سرکار نے انیشیٹو لیا ہے اگر سرکار نے یہ بڑا قدم لیا ہے تو پھر یہاں پہ عوام کو اس گولڈن کارڈ کے ذریعے عائشمان بارت سکیم کے ذریعے لوگوں کو علاج کیوں نہیں مل رہا ہے کئی بار جو ایتھارٹیز ہیں ان کو بھی متعلق کیا گیا ہے مگر کوئی کاروائی اس میں عمل میں لہی نہیں آئی گئی ہے اور جو لوگ گولڈن کارڈ کے ذریعے علاج کے منتظر ہیں ان بیماروں کو مشکلات ہو رہی ہے کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے جو وہ بیماریوں کا علاج کرے اب جب سرکار کی سکیم ہے سرکار نے جب ان کے لئے سکیم رکھئے مگر انتظامیہ جو وہاں کی ہیں پرائیویٹ اسپتالوں کی انتظامیہ وہ علاج کرنے اس سے منع کر رہے ہیں ہم گریب لوگ ہیں ہم جائیں گاں دیکھیں کسی کو سرجری ہوتی ہے کیڈنی سٹون ہوتی ہیں جاتا ہے ڈسٹک ہسپیٹل ہندوارہ میں جاتا ہے ڈسٹک ہندوارہ میں جاتا ہے ڈسٹک ہندوارہ میں وہاں پہ بولتے ہیں ہم یہاں پہ سرجری نہیں کریں گے وجہ کیا یہاں پہ انتظام نہیں ہے وہ ہے یہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہاں پہ نہیں ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کبھی کبھار ہو جاتا ہے یہ ٹیکنیل فالٹ ہوتا ہے یا اور کچھ کسی کی وجہ سے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک بات ہے اگر گورنمنٹ نے اگر موڈی نے نرندر موڈی جو ہمارا وزیر اعظم ہے ٹھیک ہے اگر اس نے یہ سکیم نکالی اس نے رکھی لوگوں کے لئے تاکہ لوگوں کو جو مشکلات ہیں جو پریشانی آئیں ان کا ازالہ ہو جائے ان کو سہولیت ملیں تو یہ جا انہوں نے گولڈن کار سکیم نکالی گولڈن کار کی سکیم کے ایک وجہ ہو جاتا ہے ایرمین سویشن وہاں پہ مان دی نہیں ہمیں نہیں چلتا ہے ہماری گزارش ہے ہینڈ فولڈ روکیسٹ ہے ہماری گورنمنٹ ہاں بلکل ہنڈرینڈ پر عوامی شکایت کی بات ہو رہی ہے تو پروارہ چاڑورہ کے عوام بھی شکایت کر رہی ہے اور شکایت یہ ہے کہ علاقے میں جو سڑکوں کی حالت ہے وہ کافی خستہ ہے انیس سو اسی کے دہائی میں علاقے میں سڑکیں بنائی گئی ہے تعمیر کی گئی ہے مگر تب سے لے کر ابھی تک ان سڑکوں پہ مگنم نہیں بچھایا گیا ہے جو لوگوں کی شکایت ہے وہ پوری نہیں کی گئی ہے اور کئی بار جو عوام ہیں وہ انتظامیہ کے پاس بھی گئی ہے بار بار ان کو وعدے دیئے گئے ہیں مگر وعدہ ابھی تک پوری نہیں ہوا ہے چلنے فرنے میں عوام کو دشواریہ ہو رہی ہے مگر اس بڑے معاملے کی طرف اس عوام کے اس بڑے مسئلے کی طرف سرکاری سطح پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے مزکانی پوروارہ کی طرف سے عرج داشت ہے کہ ہمارا جو روڑ ہے روڑ تو بند چکا ہے ہمارا لیکن جو ہمارا روڑ ہے یہ پورا خستہ ہو چکا ہے روڑ لہٰذا ہم گورنر انتظامیہ سے اور جو بے سے ملو آر ایڈ بی ڈیو جن چارڈ رہا ہے اینزن صاحب سے آپ کی وسادت سے ہم گزارش کرتے ہیں اس روڑ کی طرف توجہ دے روڑ تو ہمارا ہے آر ایڈی تو روڑ بن چکا ہے لیکن جو یہ روڑ ہے یہاں سکول بسے بھی نہیں آ رہے ہیں ہمارے جو سکول بچے ان کو بھی بہت پائدل جانا پڑتا ہے یہاں سے پازن یہاں جو بھی آئے ہیں اب ہی تک جو منشٹر صاحب وجہ جو بھی رہی ہو پیچھے جو ہمارے پلانس ہوتے ہیں تو اس کے حساب سے اس میں کچھ اپروڑ ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے ہیں لیکن اس سال ہم نے ان کے لئے یہ میٹل رکھا ہے اس میں انشاءاللہ آگے ان کا ہو جائے گا پانچ سات دن میں ہو جائے گا ان کا کام شروع میٹل ویٹل اس مینٹر کے بعد انشاءاللہ نیکس جیر میں ہم اس کا ویٹنگیں گے سرے ناظرین اس کے ساتھ ہی ابھی تک کے نیوز ایٹ سکس میں بس اتنا ہی اپنے میزمان کو اس وعدے کے ساتھ دیجئے اجازت آپ خوش رہیں گے آباد رہیں گے ہمیں بھی اپنی نئی دعاوں میں عاد رکھیں گے اللہ آپ کا ہمارا سب کا حافظ و ناصر